اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے یہ مہینہ بغوت ہی جلد احتتام پذیر ہونے والا ہے کیونکہ اس خاص مہینے کا آخری اشرا بھی عالم اسلام میں تلو ہو چکا ہے اب رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے قرآن پاک کی بغوتی بابرکت اور قرآنی صورت کا خاص وظیفہ جو دن میں صرف ایک بار بھی پڑھ لی جائے تو زمین کی سات تہوں میں بھی رزق دولت ہوگا تو اللہ تعالیٰ گن کر تین دنوں کے اندر کروڑوں کا مالک بنا دے گا ناظرین جاننا یہ ہے کہ قرآن پاک کی کونسی ایسی صورت ہے جس کو ہم چلتے پھرتے ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا معزز ناظرین و حاضرین بے آسرہ ناامید اور پریشان حال لوگ کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو سو فیصد قبولیت کی شرائط پر پورا اترتا ہے لاکھوں دنیا کے مجرم معمولات میں شمار ہوتا ہے آپ کی اگر الٹی تدابیریں ہوں بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں پرانے سے پرانے جادو جنات بندش اور سخت ترین بیماریوں میں آسمائیے انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عمل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا ہر ناممکن کام ممکن بن جائے گا ہر پریشانی حل ہوگی اللہ تعالیٰ اس خاص عمل کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو قبول کریں گے اور آپ کی ہر جائز حاجت ہر جائز مراد پوری ہوگی چالیس ہزار دفعہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی اگر آپ کر لیں تو اس ایک سورت کے برابر نہیں ہو سکتا قرآن پاک کی یہ سورت اپنے فضیلت اور اعتبار کے ساتھ جدہ جدہ ہے لا جواب وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو کر کے اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ کو ضرور اتا ہوگا رزق کے تین سو دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے ہر حاجت پوری ہوگی تنگ دستی سے مکمل طور پر چھٹکارہ ملے گا آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں مصیبتیں فتنیں فساد ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس خاص اور قرآنی صورت کو پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے تو ناظرین توجہ کے ساتھ وظیفہ سماعت فرمائیں کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتی چلوں کہ آسک وضائف ٹیچے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ ہر مستقل اپلوڈ ہونے والی بابنکت ویڈیوز کی اپڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچی رہیں ناظرین و حاضرین ہر مشکل ہر پریشانی کا علاج خدمتیں حاضر ہیں لیکن اس خاص وظیفے جیسا کوئی پہلے ایسا خاص وظیفہ نہیں ہوگا کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جو آج تک آپ کر رہے ہوں اور آج آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور وہ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ ملے گا اگر سچے دل کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے بابوزو حالت میں قبلہ روح کھڑے ہو کر اول آخر کسرت سے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درمیان میں سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد سورہ اخلاص کو آپ نے ایک مرتبہ صبح و صویر فجر کی آزان سے پہلے پڑھنا ہے ایسے وقت پر پڑھنا ہے کہ آپ سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر بعد میں فجر کی آزان ہو پھر اسی طریقے سے آپ نے زہر کی آزان سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے تاکہ بعد میں زہر کی آزان ہو پھر اسی طریقے سے یہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اثر کی نواز سے پہلے آزان سے پہلے پھر مغرب کی آزان سے پہلے اور پھر عشاء کی آزان سے پہلے یعنی پانچ وقت کی نماز کے لیے جب بلاواتا ہے آزان ہوتی ہے تو موزن کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ برد کر لینا ہے انشاءاللہ رزق کے تین سو دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے ہر مشکل ہر پریشانی کا کائلہ جس میں موجود ہے فراحی رزق کے لیے بہترین آسمودہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ہر حالت کو پورا کرے گا ایک میٹ کے اس وظیفہ سے روزی بارش کی طرح ملنے کا انمول عمل ہے آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بار سچے دل کے ساتھ کر کے آزمال ہیں انشاءاللہ آپ کو تین دنوں کے اندر اندر ہی گن کر کروڑوں کا مالک نہ بنا دے تو میں چینل بند کر دوں گی رزق میں برکت ہوگی اور برکت اس قدر ہوگی کہ اتنی برکت سنبھال لینا جائے گی انشاءاللہ رزق کی تنگی سے گزرنے والا وہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا بہت ہی جلد آپ کے وہ سارے ایام جو اپنے ززق کی تنگی میں گزارے ہیں بہت ہی جلد آپ سے دور ہو جائیں گے صرف سور احلاص کو اس طریقے سے ایک دن پڑھ لو اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو بتانا اگر آپ ایک دن کر رہے ہیں دو دن کر رہے ہیں اور تین دن کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ معلوم نہیں ہو رہا محسوس نہیں ہو رہا تو آپ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استغفار کا ورد کسرت سے کریں اور پھر سمجھ جائیں کہ ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ پہلے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے لہذا اپنے گناہوں کی معافی مانا اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا کہ اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ہمارے ہاتھوں تنگ ہو بیزار ہو ہمارے آس پڑوس کی صورتحال کیسی ہے وہ ہمارے ہاتھوں تنگ تو نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو اس صورت میں آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حقوق پر بہت ہی زیادہ زور زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر میرے حقوق یعنی حقوق حقوق اللہ پورے نہ ہوئے تو بھی میں معاف کر دوں گا اگر حقوق العباد میں بھی کوئی غلطی ہوئی تو وہ معافی نہیں ہوئی اللہ کے بندوں سے ایسے طریقے سے پیش ہیں کہ آپ سے کوئی خفا نہ ہو استغفار کا کسر سے ورد کر کے دوبارہ پھر یہ عمل تین دن جاری رکھیں انشاءاللہ گن کر تین دنوں کا ایک خاص وظیفہ تین کروڑوں کا مالک بنا دے گا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا